چین سے ساری دنیا اس سمیہ کرونا کی وجہ سے ناراض ہے لیکن چین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ایسے وقت میں جب چین کو دنیا کی مدد کرنی چاہیے تھی چینی کمپنیاں کرونا کی مار کی وجہ سے دنیا بھر میں کمزور پڑ چکی کمپنیوں کو اونے پونے دام میں خرید کلینے کی سادش میں جھٹی ہوئی اور اسی سے بچنے کے لیے زیادہ تردیشوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے پرتکش ودیشنی نیویشن یعنی کہ FDI کے نیوموں میں بادلاؤ کر دیا ایسا ہی کچھ بھارت نے بھی کیا اور جب بھارت نے ایسا کیا تو یہ بات چین کو چوب گئی اور چین نے بھارت کو دھمکی دے ڈالی کہ ہم آپ کو اپنی ای ناہی دیں گے اپنی ای فارما سیکٹر کا ایک ایسا تطو ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بستار سے بتانے والے ہیں اور یہ بھی بتانے والے ہیں چین کے ایپی آئی نہیں دینے سے بھارت کے فارما سیکٹر پر کیا کوئی فرق پڑے گا یا پھر بھارت خود سے ایپی آئی بنا کر چین کی اس دادہ گری کو خط نہیں کر سکتا اس کی اکڑ کو خط نہیں کر سکتا لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ آخر ایپی آئی ہوتا کیا ہے تو ایپی آئی ہوتا ہے ایکٹیو فارما سیکٹر کل انگریڈینٹ ڈبلو ایچو کے مطابق ہے کسی بھی دوا کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن پدارتوں کی ضرورت ہوتی ہے اسے ایپی آئی کہا جاتا ہے اصل میں ایپی آئی کسی بھی دوا کو بنانے کا آدھار ہوتا ہے جیسے کروسین کی دوا کے لیے ایپی آئی ہے پیرا سیٹا مول اگر آپ نے پیرا سیٹا مول کا ایپی آئی مانگوا لیا تو پھر آپ اس کو آدھار بنا کر دوا کسی بھی نام سے بیج سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ بڑی فیکٹری لگانے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی اور اسے لگانا بھی آسان ہوتا ہے اور اب بات کرتے ہیں چین سے بھارت کے ایپی آئی آیا تھا بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی فارما انڈسٹری لیکن اس کی سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ وہ چین سے 85% ایپی آئی کا آیا تھا یعنی کہ چین سے لیتا ہے جس دوائی کو لے کر دنیا اس سمیں بھارت کے سامنے نت مستق ہے ہائیڈروکسی کلوروکوین اس کا بھی 75% ایپی آئی بھارت چائنہ سے ہی آیات کرتا ہے ہر سال قریب دھائی ارب ڈالر کے ایپی آئی کا چین سے بھارت آیات کرتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جنڈریک دوائیں بھارت نہیں بنتی ہیں اور بھارت ہر سال فاؤں اتفادوں کا لگ بھگ 20 ارب ڈالر کا نریاد بھی کرتا ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی فارما انڈسٹری ایپی آئی کے لیے کس حد تک چین پر نر بھر کرتی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ بھارت کی اپنی اتنی بڑی فارما انڈسٹری ہے تو بھارت ایپی آئی کے لیے چین پر اتنا نر بھر کیوں ہے وہ اپنے یہاں ایپی آئی کیوں نہیں بنا سکتا تو اس کے جواب کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا پیچھے یعنی کہ اتیت میں فارما انڈسٹری کو بڑھاوا دینا شروع کیا چین کی سرکار نے اسے سپورٹ بہت حد تک کیا اور وہاں پر سستی بجلی، سستی زمین، سستی لیبر سب کچھ مہیا کنانا شروع کیا جس کی وجہ سے چینی انڈسٹری چھا گئی اور اس نے اپنے ایپی آئی کی ڈمپنگ بھارت کے بازار میں شروع کر دی ہیماچل کے ایک انڈسٹریلسٹ ستیش سنگلہ کی مانے تو چین کے ہاں پلانٹس بہت بڑے بڑے ہیں ان کی پرڈکشن کیپیسٹی کافی زیادہ ہے جبکہ بھارت میں فارما انڈسٹری کے لیے نیم قانون کافی سخت ہے راجیوں اور کیندر کے الگ الگ نیم ہیں ان کو ماننے کے طور طریقے الگ الگ ہیں لہذا فارما انڈسٹری پر دباو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے وہ چین سے ایپی آئی کا آیات کر لینا بہتر اور مناسب سمجھتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں ہے دوسری بڑی چیز یہ ہے چین اپنے یہاں بڑے بڑے فرمنٹیشن ریاکٹر لگانے میں کامیاب ہے جس کی بھارت میں جگہ نہیں بن پائی ہے ابھی تک کیونکہ انڈسٹری اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہتی اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بھارتی دبا اود دیو وہ ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ پر بہت زیادہ پیسہ نہیں لگانا چاہتی تو کیا بھارت کبھی بھی اپی آئی کے لیے چین پر اپنی نربھرتہ ختم کر پائے گا انڈین ڈرگ مینیفیکچرز ایسوسییشن کے پریزنٹ مہیش دوشی کہتے ہیں کہ یہ ایک لمبی پرکریہ ہے راتو رات ایسا ہو پانا سمبھو نہیں ہے چین کے پاس بہت سارے پلس پوائنٹس ہیں ان کے پاس سستی زمین ہے ان کے پاس سستی لیبر ہے ان کے نیم قانون آسان ہے بھارت میں سب سے بڑی سمسیا ہے اس ماملے میں آڑے آنے والے پردوشن سے جڑے مانت نیم قانون اور ساتھ ہی ساتھ زمین ادھگرہن کے لیے سامنے آنے والی سمسیاں ہیں اور آخر میں بات کرتے ہیں چین کی دھمکی کی کہ کیا واقعی چین اپی آئی کا نریات کرنا بند کر دے گا جانکار مانتے ہیں کہ یہ کیول گیدر بھب کی ہے جو کی چینی میڈیا اس سمیں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے بھارت کی ضرورت چین سے اپی آئی آیات کرنے کی ہے چین کی بھی ضرورت اتنے بڑے بازار کی ہے جہاں وہ اپنے اپی آئی کو کھپا سکے اس لئے فیلحال کم سے کم چین کی یہ باتیں کوری دھمکیاں لگتی ہیں اور کچھ نہیں نکٹ بھوشنے میں کم سے کم ایسا نہیں لگتا کہ چین اپی آئی کا نریات بھارت کو بند کر سکے